اسلام علیکم ناظرین ایک دبا پھر آپ سے مخاطب ہوں ناظرین اس فورم کا بنیادی مقصد تو کتاب کی محبت اور کتب بینی کی پریکٹرس کو فروغ دینا ہے اور میں اس چیز کو محدود پیمانے پر کر رہا تھا کلاس کے اندر لیکن اس فورم کے ذریعے مجھے اور میرے کچھ دوستوں کو محسوس ہوا کہ اگر ہم کوشش کریں تو اس کو بڑے پیمانے پر اور بے پناہ لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے اور اللہ کرے یہ ہماری کوشش کارگر ثابت ہو کامیاب ہو تو میں وقتاں فوقتاں کوشش کرتا رہا ہوں گا کہ آپ کے سامنے کتابیں پیش کروں اور ان کتابوں کے ذریعے بنیادی کوشش اور اوبجیکٹیو بھی یہی ہوگا کہ آپ لوگوں کو یہ میسج دوں کہ یہ کتابیں کس حد تک آپ کے لئے مفید ثابت ہو سکتی ہیں لیکن آج کی جو یہ نشست ہوگی اس میں میں کچھ ایسے سوالات جو کل پیدا ہوئے تھے اس ویڈیو کے بعد مجھے کچھ سوالات ملے اور میں کوشش کروں گا بڑے بریفلی اور جلدی سے ان کے جوابات دے سکوں مثلا پہلا سوال یہ تھا کہ کتاب کیوں ضروری ہے ہمارے لیے ایک دوست کا یہ سوال تھا تو اس کا تو جواب یہ ہے کہ کتاب اتنی ضروری ہے ہمارے لیے جتنی انسان کے لئے خوراک ضروری ہے ہم خوراک زندہ رہنے کے یہ کھاتے ہیں خوراک کے بغیر ہمارا کوئی وجود اور سروائیول نہیں ہو سکتی تو کتاب کے بغیر بھی ہماری روحانی بقاہ ہے سروائیول ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے دوسری چیز ذہن رکھیں ناظرین کہ یہ جو آنکھ ہیں یہ آئیز ہیں وہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آئیز آر ونڈو ٹو دہ سول یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ ہماری سول کے لیے یہ کھڑکی ہیں یہ ہماری روح تک لوگوں کو ایک میسیج دے سکتی ہیں کہ انسان کے بارے میں بعض اوقات آپ کو صرف آنکھ دیکھ کے پتا جال سکتا ہے تو کتاب ایک ایسی چیز ہے دیار ونڈوز ٹو دہ ورلڈ یہ آپ کو دنیا کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتی ہیں آپ اسی دنیا میں رہنے کے لیے ہیں یہیں پہ زندگی گزارنی ہے یہیں پہ آپ نے انسانوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے اس دنیا کو سمجھنے کے لیے بہترین طریقے سے وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو انٹیلیکچول ہے جو دانشور ہے یا جو ایڈوکیٹڈ ہے تو وہ آدمی کتنا بہتر طریقے سے کیونکہ جس طرح ہم نے سن رکھا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے تو ایک پڑے لکھا آدمی کتنے بہترین طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے تو ایک تو یہ جواب ہے میرے سوال کا کہ کتاب آپ کے لیے یہ ونڈو باقی ہے اور ایک دوسرا سوال میرے سامنے آیا تھا کہ ہم کتاب افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم کس طریقے سے تو افورڈابیلٹی کی جہاں تک ناظرین بات ہے افورڈابیلٹی ہر اچھی چیز ہر قیمتی چیز مہنگی ہوتی ہے اور وہ مہنگی چیز کی آؤٹپٹ بھی بڑا ہیلدی اور اس کے بعد وہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بے پناہ ہی ہنڈسم ہوتا ہے اس کا آؤٹپٹ انویسٹمیٹ ہے یہ آپ کے انویسٹمیٹ ضائع نہیں جاتی آپ کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں جب انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو بتواتے ہیں اس نے آپ کو کیا دینا ہے اس نے آپ کو آؤٹپٹ دینا ہے اس نے آپ کو نفع دینا ہے کتاب آپ کو نفع دیتی ہے صرف آپ کا یہ کنوکشن ہونا چاہیے یہ آپ کا بلیف ہونا چاہیے کہ کتاب ہمارے لیے نفع باقش ہے یہ بالکل ہے اس کے بارے میں ہماری کوئی دورائنی نہیں ہو سکتی ایک تو یہ ہے کہ انویسٹ کریں کتاب کے اوپر اور دوسرا جی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کتاب کے اندر کے انویسٹمنٹ کے لیے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے بعض اوقات کے وہ جی ہم لوگ جب میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ انویسٹ نہیں کرتے تو وہ ادھر ادھر سے گزارا کر کے کوشش کرتے ہیں کہ نظام چلانے کا تو اکثر میں نے دیکھے اس چیز کی بھی کوئی شید ان کو احساس نہیں ہوتا اس کی قیمت کا نہیں ہوتا کیونکہ میں مثال دیتا ہوں کہ میں جب ایک چیز کی اوپر پیسے خرچ کرتا ہوں میں اس کی اوپر اپنی جو گوڈ منی ہے جو میری ہارڈ انڈ منی ہے خرچ کرتا ہوں تو مجھے کوشش ہو دی کہ یہ یہاں پہ ویسے نہ پڑی رہے یہ فارغ نہ پڑی رہے میں مثال کے طور پر آپ کے اور چھوٹی سی بات بتا دوں کہ میں کئی اخبار روزانہ منگواتا ہوں تو میں جب وہ چار اخبار ہو سکتا ہے میرے گھر میں ڈیلی آتے ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ چار کو آج ہی کی دن میں ختم کروں کیونکہ کل تک وہ اخبار میری لیے کوئی بے مقصد ہو جائے گا اس کا فیدہ آفادیت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ جو اخبار نیوز پیپر ہے اور ناظرین ایک بات آپ یہاں میں رکھیں کہ یہ جو نیوز پیپر ہوتا ہے نیوز ہوتی ہے نیوز نیوز کی عمر زیادہ بہت مختصار عمر ہوتی ہے نیوز زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی تو نیوز پیپر کو آپ نے اسی دن ختم کرنا ہوتا ہے اور آپ کو دوسرا یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری انویسٹمنٹ ہے تو آپ اگلے دن کے لیے اگلے نیوز پیپر کے لیے تو ایک تو میں محسوس کرتا ہوں یہ میرا اپنے ایکسپیرینس ہے کہ میں وہ اسی دن کوشش کرتا ہوں پھر اگلے دن کے لیے ایک تو یہ ہے انویسٹمنٹ دوسرا اگر آپ کو کوئی چیز فار نتنگ مل جائے کوئی ادھر سے جیسے میں اکثر ہمارے معاشرے کا اقلبیاں یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کے دروازے پہ یا بعض وقت حجام کی دکانوں پہ جا کے اخبار پڑھ کے آ جاتے ہیں جس وجہ سے ریڈرشپ بہت تھوڑی ہوتی ہے اور دوسرا اخبار کی بھی جو لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں اخبار پہ انویسٹ کر رہے ہیں وہ بھی لوگ اس ملک کے اندر ان کی بھی اس وجہ سے انکم نہیں ہوتی کہ اخبار بھی ہم خریدنا بہت سمجھتے ہیں حالانہ حتیٰ کہ وہ یہ ہے کہ تھوڑے ٹائم میں میں نے بہت سی باتیں کرنی ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ جب ہم اخبار پہ جب ہم خرچ نہیں کریں گے اخبار پرنٹ کرنا ہے اس کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جو لوگ وہاں پہ ایڈیٹوریلز کے لیے آپ ایڈ پہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد ایسے دوست ہیں ہمارے جو وہاں پہ آپ کے لیے آرٹیکل لکھ رہے ہیں ان سب کو پی کرنا ہوتا ہے تو جب ہم جس ملک میں اخبارات چاند ہزار کی صورت میں وہ شائع ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بہت مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ اپنی بقاہ کے لیے تو اس وجہ سے مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جب خرید رہا نہیں چاہتے تو باقی ادارے اور یہ نیوز پیپر کے ادارے ہیں یہ بھی اسی وجہ سے باندھ ہو جاتے ہیں تو ایک تو یہ ہے دوسرا جو بات میں اسی کی حوالے سے کرتا چاہوں کہ میں کہنا چاہتے تھا کہ جو چیز آپ کو ویسے مفت مل جائے اس کی آپ قدر بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پیپر لوگ کے گفت ہارس ان دا ماؤت اگر آپ کو کوئی مفت میں گھوڑا بھی دے دینا تو آپ اس کے بھی عیب نکالنا شروع کر دیں گے اس کو مو دیکھیں گے جیسے ہم قربانی کے جانوار مو کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے دانت کتنے ہیں کیا مسئلہ ہے کیا خرابی ہے کیا لوگ سے تو سیم اسی طریقے سے اگر ہم انویسٹ کریں چیز پر خرچہ کریں ہم اس کی قدر بھی ہوگی ہم اس کو ختم بھی کریں گے تاکہ یہ جائے اور دوسری چیز کے لیے جگہ پھر بچے گی یہ تو یہ چیز ہے تیسرے ایک سوال تھا دوستوں کا کہ یہ جو ہم لوگ نیٹ پہ کیوں نہ پڑے ہیں یہ نہ کریں بے شک پڑنا ہے تو وہ تو کی منع نہیں آپ بے شک اگر پڑنا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ جو ہارڈ کاپی ہوتی ہے یا جس کو یہ ہارڈ کور بھی کہتے ہیں ہارڈ بیک بھی کہہ رہے ہیں اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا اس کی اپنی ایک اہمیت ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں اور میں مجھے پتہ ہے کہ اس کے لیے میرے نزدیک اس کی کتنی ویلیو ہے اور دوسرا پھر وہی بات ہے کہ میں نے اس کے اوپر کیا کیا ہے میں نے اس کے اوپر انویسٹ کیا ہے اور یہ چیز اب میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو مکمل طور پر اور پورے بھرپور طریقے سے اس سے استفادہ حاصل کروں تو ناظرین یہ میری کچھ باتیں تھی جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا اور میں جو امید ہے کہ میں ہو سکتا ہے آپ کے جواب جو آپ نے سوالات کی تھے اس کے مناسب طریقے سے دیئے ہوں مختصر ٹائم میں آدمی کوشش کرتا ہے اور مجھے بھی شاید اندازہ ہوگا ہے کہ یہ ریکارڈنگ کے ٹائم ٹائم پر کتنے مسائل ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس طریقے سے جو کوئریز کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں اور میں انشاءاللہ آگے بھی آپ سے واسطہ رہے گا اسی فورم کے ذریعے ہم کتابوں کو ڈسکس کریں گے اور امید ہے کہ اس سے ہمارے جو دوستوں کے اندر مزید موٹیویشن پیدا ہوگی تینک چیو